محترم خواتین و حضرات اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹوپک ہے ایڈوینڈ آف بودھائیزم اندہ سب کونٹیننٹ اندہ ورلڈ کے جو بودھائیزم تھا وہ دنیا میں کیسے پھیلا اور اس کی پیدائش کیسے ہوئی تھی تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہوں گی تو آج ہم آپ کو بودھائیزم کے بارے میں پڑھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آجائے بودھائیزم اور جینیزم یہ دو مذہب پوسٹ ویڈک پیریڈ میں وجود میں آئے تھے یعنی کہ چھین سو قبل مسیح کے بعد یہ وجود میں آئے تھے اور اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں کہ یہ مذہب آخر کیوں وجود میں آئے تھے ہم آپ کو ہندوستان کا ویڈک دور پڑھا چکے ہیں ویڈک دور پندرہ سو قبل مسیح سے چھین سو قبل مسیح تک رہا تھا ففٹین ہنڈرڈ تو سکس ہنڈرڈ بیسی تک رہا تھا اس وقت کا معاشرہ چار بنیادی طبقات میں تقسیم تھا برہمن کشتریہ وشیہ اور شدر وغیرہ میں ہندو طبقہ ہندو قوم تقسیم تھیں اس کے علاوہ دلت بھی تھے جن کو انٹیچبلز کہا جاتا ہے جو کہ آج بھی ہندوستان میں مجود ہیں تو شدر اور دلت دونوں کو ہی حکیر کم تر سمجھا جاتا تھا اس طرح سے وہ لوگ اچھوت اور غلامی کی زندگی گزارتے تھے اور آج بھی گزار رہے ہیں تعلیم و تربیت پر پابندی کی وجہ سے مطلب کہ تعلیم و تربیت پر پابندی کی وجہ سے شدر اور دلت ترقی بھی نہیں کر پاتے تھے وہ وید کی تعلیم بھی نہیں لے سکتے تھے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی شدر یا دلت کو ہاتھ لگا لیں تو ہم ناپاک ہو جائیں گے کہ اگر اس کو ہاتھ لگا لیں گے تو ناپاک ہو جائیں گے مطلب انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی شدر انچی ذاتوں کے خدمت گزار تصور کیے جاتے تھے براہمن کشتریہ اور ویشیہ آرین نسل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے خود کو بلند مقام و مرتبہ کا سمجھتے تھے اور شدر کو اپنا گھلام سمجھتے تھے اور دلت کو بھی اپنا گھلام سمجھتے تھے جن کو انٹچیبلز بھی کہا جاتا ہے تو جو تری مورتی کا کونسیپٹ ہے مطلب کے ورشنو برہما اور شیو یہ جو ایک ہی پرسنیلٹی کے تین نام سمجھے جاتے ہیں تو یہ جو ان کا بھگوان ہے اس میں جو دماغ والا حصہ ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ برہمنز کے پاس ہے وہ پریسٹ ہوتے ہیں وہ برے برے علماء اکرام ہوتے ہیں ان کے اور پھر جو ہاتھ ہیں دیوتا کے جو ہاتھ ہیں ان کو کھشتریہ کہتے ہیں یہ فائٹرز ہوتے ہیں رولرز ہوتے ہیں اور ایڈمنیسٹریٹر ہوتے ہیں مطلب کہ یہ انتظامیاں ہوتی ہیں جنگجو ہوتے ہیں اور حکمران ہوتے ہیں اور جو پنڈلی والا حصہ ہے وہ ویشیاز ہیں یہ کسان ہوتے ہیں یہ کاروباری حصرات ہوتے ہیں اور یہ بزنس مین ہوتے ہیں اور جو پاؤں والا حصہ ہے وہ شدر ہیں مطلب کہ وہ لیبرز ہیں اور جو دلیت ہیں یہ وہ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ انٹیچبلز ہیں یہ کورا کرکٹ اٹھانے والے اور گھٹر صاف کرنے والے سمجھ جاتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی اس پکچر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے برامنز کو جو کہ خود کو بہت آلہ و نسل سمجھتے ہیں پھر کھشتریہ یہ جن میں اگر میں آپ کو اکوں تو یہ راجپوت وغیرہ اور یہ چوہان راجپوت ویسے چوہان بھی راجپوت کاسٹی ہے یہ جو بھٹی راجپوت ہوگی ایک سٹرا ایک سٹرا تو یہ جو راجپوت ہیں یہ جو وارئرز تھے رولرز تھے ان کو کھشتریہ میں گنا جاتا ہے پھر ویشیا ہوگے یہ مرچنٹس ہوتے ہیں بزنس مین ہوتے ہیں ٹریڈرز ہوتے ہیں پھر شدر اور آوٹ کاسٹ وغیرہ بھی آپ کو دکھائے جاتے ہیں آوٹ کاسٹ وہ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے جو دلیت ہیں اور یہ جو دفنانے کے لیے میت کو اٹھانے کے لیے چپڑا سی اینڈ کچھرہ اٹھانے والے گٹر صاف کرنے والے وغیرہ وغیرہ تو ہندو کا سسٹم اس طرح سے بٹا ہوا تھا اور اس میں جو بیسیک ہیومن رائٹس ہیں ان کے بارے میں کوئی زیادہ کونسیپٹ ہی نہیں تھا برامن اور کشتریہ کے درمیان طاقت بٹی ہوئی تھی جس کی وجہ سے نیا مذہب وجود میں آیا جس کو بدعزم کا نام دیا گیا تھا اصل میں یہ برامن لوگوں کے خلاف ایک اتجاج بھی تھا کہ انہوں نے مذہب اور مذہبی رسومات میں اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی منوپلی قائم کی ہوئی تھی اس کے علاوہ برامن لوگ دوسری ذات والوں کو کم تر سمجھتے تھے اور ان پر حکم چلاتے تھے اور یہ بات بھی انسانیت کی عزت ہیومن ڈگنیٹی کے خلاف تھی اور اس سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوشل ڈسکرمنیشن کے خلاف امام میں ایک آگ تھی جو ان میں اکل رکھتے تھے وہ اس آگ کو سینے میں لیے جی رہے تھے اسی تمام عرصے میں شمالی ہندوستان میں جہاں آج کا پاکستان کا سین پنجاب اور ہندوستان کا گجرات پنجاب یو پی سی پی وغیرہ شامل ہیں یہاں پر ایک ایگری کلچرل بوم بھی آیا تھا مقتصر یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں نورت انڈیا میں ہندوستان میں ذریع پیداوار میں بے پناہ اضافہ بھی دیکھنے کو اسی دور میں ہی آیا تھا یہاں پر آپ کو اس پکچر کے اندر سب کونٹیننٹ نظر آ رہا ہے برزکیر نظر آ رہا ہے جو کہ پولیٹیکل میپ ہے انڈین کا ایمپائر کا برزکیر کا سب کونٹیننٹ کا اور اگر ہم صرف انڈیا کو علیہ دا کریں تو یہاں پر آپ کو انڈیا کا علاقہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہاں پر آپ کوئی ماچل پردیش منجاب ہریانہ راجستان راج اور گجرات اتر پردیش مہدیہ پردیش بیہار وغیرہ دیکھنے میں ویسٹ بنگال وغیرہ دیکھنے میں آ رہے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس ہندوستان کا نقشہ اور اب آپ یہاں پر نورت اور ساؤت کی جو بیسک ڈیوین ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں نورت انڈیا اور ساؤت انڈیا آپ یہاں پر اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں جج کر سکتے ہیں پھر آگے نورت انڈیا کے اندر پھر نورتن ہے سینٹرل ہے اسٹرن ہے نورتن اسٹرن ہے اور تھوڑا سا ویسٹرن ہے تو اس طرح اور کٹیگرائز کیا گیا ہے لیکن جو بیسک انڈیا کے دو پارٹ کیے جاتے ہیں کہ نورت انڈیا اور ساؤت انڈیا آپ وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ شمالی ہندوستان یعنی کہ نورت انڈیا کے اندر ذریعی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا اور ہاں اس نورت انڈیا کے اندر جو پاکستان کا پنجاب ہے وہ بھی شامل تھا اور جو پاکستان کا سندھ ہے اس کا بھی کچھ حصہ یعنی جو دریعی سندھ کے پاس ذرکیج حصہ ہے وہ بھی شامل تھا یہ ڈوینز سے پہلے کی بات ہے 1947 سے پہلے وہ بھی نورت انڈیا میں ہی شامل ہوتا تھا تو جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ شمالی ہندوستان نورت انڈیا کے اندر ذریعی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا تھا اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں ریزنز تھیں تو ذریعی پیداوار بڑھانے کی بنیادی وجہ لوہے کے علات کا استعمال تھا usage of iron tools تھا جس کی مدد سے جنگلات کاٹ کر کھیت میں تبدیل کیے جا رہے تھے اور بیل کے ساتھ کھیتی باڑی کی جانے لگی تھی یعنی کہ بیل کے ساتھ حل باندھ کر اس کو چلائے جاتا تھا جس سے زمین کی اچھے طریقے سے خدائی ہو جاتی تھی اور اس کے اندر پھر بیچ بوئے جاتے تھے اس کے علاوہ پرانے ویدیک دور میں جانوروں کی قربانی دی جاتی تھی تو اس عمل کو بھی کم کر دیا گیا تاں کے جانوروں سے زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کیے جا سکیں اس کے علاوہ جانور پالنے پر بھی بہت زیادہ زور دیا جانے لگا جس کے پاس جتنے بڑے جانور ہوتے تھے اس کو اتنا بڑا چودری سمجھا جاتا تھا اور ان جانوروں سے دودھ دی مکھن گھی پنیر وغیرہ بھی حاصل کیا جاتا تھا اور کھیتی باڑی کے کام بھی لیے جاتے تھے تو آپ یہاں پر اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بیل کو حل باندھ کر کھیت کو نرم کیا جاتا تھا تاں کے کھیتی باری کی جا سکے آپ یہاں پر وہ میتھر دیکھ سکتے ہیں اور ان کا مو اس لیے باندھا گیا تاں کے وہ گھاس نہ کھا سکے ٹھیک ہے تو جب پہیے کی ایجاد ہوئی تھی اور جانوروں کی مدد سے مختلف کام لینے کے میتھرز کو جب سیکھ لیا گیا تھا تو اس سے کھیتی باری میں ایک بوم آیا تھا اور پہلے جو کسان مثال کے طور پر ایک دن میں ایک یونٹ اگر زمین کو قابل کاشت بناتا تھا تو اب وہ جانور کی مدد سے دو سے تین یونٹس کو قابل کاشت بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا جس سے اب پروڈکٹ میں اضافہ ہو گیا تھا تو چھین سو سے پانچ سو قبل مصیح میں دولت اور پیسے کی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا اور بڑے بڑے تاجر اپنے مال کی تجارت کرنے لگ گئے تھے سلک روٹ کی وجہ سے مال چین سے ایران اور وہاں سے مغرب یعنی یورپ میں تیزی سے جانے لگا تھا اسی طوران تاجروں نے بدعظم کو بہت اچھا پایا اور اس کو اپنے دل کی آواز سمجھ لیا تھا وہ برہمن اور کشتریہ کی اجارہ داری سے تنگ بھی آ چکے تھے تو بدعظم میں ذات پاس ازادی کو اس نے متاثر کیا تھا وہاں کے تاجروں کو متاثر کیا تھا کہ مطلب کہ محنت وہ کرتے ہیں پیسہ وہ کماتے ہیں اور برہمن کشتریہ خود کو زیادہ انچہ کیوں سمجھتے ہیں موریا ڈینیسٹری کے دور میں بدعظم سب سے زیادہ پھیلا تھا کاروباری اور کاروباری افراد تجارت کی وجہ سے دنیا بھر میں سفر کرتے تھے تو اس طرح سے بدعظم کو کافی زیادہ شورت ملی تھی اس طرح سے چین سے ایران تک بدعظم کے نظریات نے کافی ترقی پائی تھی اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا میں بدعظم کی تجارت یعنی کہ سینٹرل ایشیا جو ہے وستی ایشیا وہاں پر بھی جو بدعظم کی ٹیچنگز تھی وہ ٹریڈنگ کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے پہنچی تھی موریا سلطنت آشوکہ جس کو آشوکہ دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے کہ دور میں اپنے اروج پر رہی اور تقریباً پورے ہندوستان پر ہی آشوکہ کی حکومت تھی اس کی حکومت میں آج کا پاکستان بھارت افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ شامل تھا تو بیٹل آف کلنگا میں اس نے جب بے انتہا انسانی لاشن دیکھی تو جنگ سے توبہ کر لی اور بدھمت قبول کر لیا اسی دور میں آج کی پاکستان اور افغانستان میں بدھمت پھیلا تھا جس کی بنیاد برداشت اور ادم تشدد پر تھی اور اس چیز کو پریکٹس کیا جاتا تھا کہ آپ انر پیس کیسے حاصل کریں گے تو موریا سلطنت کے سفارت کھانے یعنی ایمبیسیڈرز اور ایمبیسیز دوسری سلطنتوں میں بھی تھے تو اس کی وجہ سے بودھیزم چین اور سینٹرل ایشیا ایران اور دیگر جگہوں پر اپنی پیچاند کروانے میں یعنی کہ آسانی پیدا کرنے میں کامیاب ہوا اور چین میں اس نے کافی مقبولیت حاصل کی اشوکہ جس نے 273 سے 232 قبل مسیح بی سی یا بی سی ای بھی کہہ سکتے ہیں اس دور میں وہ ہندوستان کا حکمران رہا تھا اور پورے ہندوستان پر اس کی حکومت تھی اور اسی دور میں بودھیزم بہت زیادہ پھیلا تھا تو جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آشوکہ نے کلنگا کی لڑائی کے بعد پر امن ہونے کا وعدہ کیا کیونکہ وہ اس نے اتنا زیادہ جانی نقصان دیکھا کہ اس کے دل پر ایک بوجھ پر گیا وہ بے چین ہو گیا اور اس کو انرپیس چاہیے تھا روح کا سکون چاہیے تھا اور اس نے بودھیزم کو اپنا لیا تو آشوکہ نے ہی بودھمت کی تعلیم کے لیے مارتیں قائم کی تعلیمی ادارے قائم کیے تھے اور اسی کی عظیم و شان بڑی سلطنت کی وجہ سے اس کی سفارتکار نے اور جو سفارتکار تھے امبیسیڈرز تھے وہ روم مصر تک جاتے تھے وہاں بھی بودھمت کو کافی مقبولیت ملی اور وہاں پر اس کے متعلق باتچیت ہونے لگی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹ سائیڈ پہ کلنگا کا علاقہ دکھایا گیا ہے اور لیفٹ سائیڈ پر چندرگپت جو موریا ہے موریا ڈینسٹری ہے وہ دکھائے گئی ہے تو چندرگپت موریا سے ڈینسٹری سٹارٹ ہوئی تھی جس کو آشوکہ دی گریڈ نے بہترین امپائر بنایا زبردست عظیم الشان سلطنت بنایا اس میں پورا ہندوستان شامل تھا بس ایک کلنگا کا علاقہ رہ گیا تھا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے جنگ کی تھی جس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی اور اس نے بدھیزم کو اپنا لیا تھا تو اس کے بعد پھر کشان امپائر کے دور میں پانچ کھانکائیں منسٹریز منائی گئی تھی جہاں سے بدھمت کی تعلیم دی جاتی تھی اور مشرقی ہندوستان میں بدھمت اس دور میں تیزی سے ترقی کر رہا تھا بدھیزم کے مائرین ایکسپرٹس نے اس کے لیے دن رات مینت کی اور چین میں بھی بدھیزم کو پہنچا دیا تھا مشرقی جو ہے آپ کے پاس مشرقی ایشیا ہے مطلب کہ اسٹ ایشیا اور جو وسطی ایشیا یعنی سینٹر ایشیا میں بھی بدھیزم کو اسی دور میں ہی پھلایا گیا تھا تو اگر ہم کشان ایمپائر کی بات کریں تو کشان ایمپائر میں کنیشکہ کے دور میں جو کہ گندارہ ایمپائر سے سٹارٹ ہوا تھا پھر اس نے اپنے ایمپائر پر رہا تھا اسی دور میں بدھمت نے کافی تیزی سے ترقی حاصل کی تھی اور باتشاہ جو کنیشکہ کے دور تھا اس کے اندر بدھا کو پہلی دفعہ انسان کے طور پر پیش کیا گیا نہیں تو اس سے پہلے اس کو دیوتا مانا جاتا تھا لیکن اس نے کہا نہیں وہ ایک انسان تھا جس نے یہ ٹیچنگز دی تھی تعلیمات دی تھی اور اس کے بعد پھر پالا اور سینہ کے دور میں جو آج کے بیار اور بنگال کے حکمران تھے اور اس علاقے میں حکومت کیا کرتے تھے بدھمت بہت ہی تیزی سے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کشان ایمپائر کو کشان ایمپائر آج کے پاکستان نوردن انڈیا سینٹرل ایشیا افغانستان اور چین کے کچھ حصے میں پھیلی ہوئی تھی تو آپ یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بات ہے سومی ایسوی کی یعنی کہ جو آج کی موجودہ تاریخ چل رہی ہے اس کے لحاظ سے جو سومی ایسوی تھی جو سومہ کلینڈر تھا جب سو سال پورے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ کو آئے ہوئے جو آپ کا موڈرن کلینڈر ہے اس کی بات اب ہو رہی ہے اب یہ بی سی کی بات نہیں ہو رہی اب یہ ای ڈی کی بات ہو رہی ہے تو پانچ منسٹریز بنائی گئی تھی جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے جس کی مدد سے پھر بدھزم کو پہن لے میں بہت زیادہ کامیابی ملی تھی تو یہ تاجیر ہی تھے جنہوں نے اس کو اچھے طریقے سے پھلایا اور پھر اشوکہ نے تو پہلے ہی بہت زیادہ اس کے لئے کام کیا ہوا تھا قبل مسیح میں لیکن جب بعد میں جولیس سیزر کا جب زمانہ تھا وہ بھی تقریباً سو ای ڈی بنتا ہے سو ای ڈی کے بعد ہے سو ای ڈی کے بعد ہے اور یہ جو کشانڈ نسٹری ہے یہ جو سو ای ڈی میں قائم ہوئی سو ای ڈی میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو اس دور میں بھی اس میں کافی زیادہ بدیزم کے اوپر کام ہوا تھا تو سفارتکاری کی مدد سے بدھمت کو بہت زیادہ پھلایا گیا تھا اور اس وقت کا یونان جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ یہ اب میں اشوکہ کے دور سے پہلے کی بات کروں اور پھر اس کے دور کے بعد کی بات کروں تو لیکن آپ یہاں نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کے پاس انسینٹ گریک ایمپائر تھی جو کہ آٹھ سو سے تین سو قبل مسیح میں اتنے ایریا کے اوپر پھیلی ہوئی تھی تو یہاں پر بھی سفارتکار بھیج کر بدھیزم کی تعلیمات کی گئی تھی پلوترچ کے وقت میں دور میں سرمانہ کا مکبرہ بنوایا گیا تھا جو کہ بہت بڑے بدھمت کے ٹیچر تھے اور ان کی خدمت کی بنیاد سے یہ مکبرہ بنایا گیا تھا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہیں لوککسیما لوککسیما نے چین میں بدھمت کو پھیلایا اور مہایانہ بدھیزم کا چینی زمان میں ترجمہ کیا اس کے علاوہ کندھارہ سے تعلق رکھنے والے جگنن گپتہ اور پرجنا نے بھی بدھمت کے لئے بہت زیادہ کام کیا تھا تو یہ بودھا تھے ان کا نام تھا بودھا بھدرا بودھا بھدرا تھے جنہوں نے چین میں شاولین ٹیمپل کی بنیاد رکھی تھی اور چھین سو ایسوی میں یعنی سکس ہنڈرڈ ایڈی میں ٹائلون سکول کی بھی بنیاد رکھی تھی اور چین کے ماسٹرز نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اور وہ جو ماسٹرز تھے ان کا تعلق ساؤٹھ انڈیا سے تھا اور ماسٹر بودھی دھرما نے چین میں زن بودھزم کی بھی بنیاد رکھی تھی بودھزم میں جو چار سچ بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جو زندگی ہے وہ آزمائش ہے it's full of suffering and pain اور وہ ہوتی ہمیں attachment کی وجہ سے جس کے پر قابو پائے جا سکتا ہے اور ہم اگر ان رستوں کو تلاش کرنے جس کی وجہ سے ہم inner peace حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے ہماری روح کو ہم پرسکون کر سکتے ہیں اور اس کو پاک کر سکتے ہیں اور اس کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں تو تو ایک بے ضرر زندگی گزارنی چاہیے نہ کسی کا نقصان کرو نہ کسی کو اپنا نقصان کرنے دو تو یہ buddhism کے اندر کافی اچھی teaching's ہیں جو کہ اسلام کے اندر بھی ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچتا اور مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں دسا جاتا مطلب کہ نہ تو اپنا نقصان ہونے دو نہ ہی کسی کا نقصان کرو آرام سکون سے زندگی گزارو اور اپنی روح کو پاک رکھو اور دل کو مطمئن رکھو گوتم بدھا یعنی کہ گوتم بدھ جن کو بدھا بھی کہا جاتا ہے ان کا اصل نام صدارت گوتامہ تھا یہ ایک شہزادے تھے پرنس تھے جن کی پرورش بہت اچھے طریقے سے بہت ہی ناز اور نکھرے میں کی گئی تھی انہوں نے جب محل سے باہر کی دنیا کو دیکھا تو بے چین ہو گئے بھوک افلاس کو جب دیکھا تو ان کی روح تڑپ گئی اور روح کے سکون کی تلاش میں وہ نکل پرے اور پھر جب انہوں نے بہت زیادہ اپنی ذات پر محنت کی گھور و فکر کیا میڈیٹیشن کی تو ان کو نیروان ملا اور روح کا سکون ملا تو وہ واپس لوٹے اور اپنی تعلیمات اور تجربات بیان کرنے لگے آج کے جدید دور میں آج کی جدید دنیا میں ہر انسان پریشان ہے اور اس کا علاج اللہ پر توقع پر ہے اللہ پر بھروسہ ہے اچھے کی امید پر ہے اور دل کا سکون بہت زیادہ اہم ہے کیپٹلیزم ہو میٹیریلزم ہو انڈویجولیزم ہو اس کے اندر ایک انسان صرف پیسے کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے جبکہ اسلام ایسی دولت پر لانت بھیجتا ہے کہ اگر وہ پیڑ بھر کے سویا ہوا ہے اور اس کا ہمسایہ بھکاس ہو گیا ہے یعنی کہ ایک شخص ہے وہ پیڑ بھر کے سویا اور اس کا ہمسایہ بھکاس ہو گیا تو اسلام ایسی دولت پر بھی لانت بھیجتا ہے اسلام تعلیمات دیتا ہے ایکویلٹی کی ایکویٹی کی کائنڈنس کی انسان کو ہنبل کرنے کی کیر کی رسپیکٹ کی اور لف کی اور اگر آپ یہ سب جذبات اپنے اندر نہیں رکھتے تو آپ کو پھر مومن کا سٹیٹس مسلمان کا سٹیٹس نہیں دیا جا سکتا آپ سین ایسی مسلم تو ہو سکتے ہیں شناکتی کارڈ پر تو مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی ایڈنٹیٹی کلیر نہیں ہوگی ایڈنٹیٹی آپ کی جو ہے وہ کنفیوز ہے اور ایڈنٹیٹی کرائسیز ہے آپ کو تو اگر ہم گھور کریں اور اللہ پر توقل کریں اللہ پر بھروسہ کریں تو ہم ایک پرسکون اور آسان زندگی گزار سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی اور آپ اس محنت کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو کہ ہیوج اماؤنٹ آف اکیڈمی فی افورڈ نہیں کر سکتے اور جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں یا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں یا مفت میں پڑھنا چاہتے ہیں